موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا جنت کی چند میں خوش آمدید رب العزت آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین سمہ آمین آج جو میں آپ سے بہت ہی زبردستی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں انواری ریسٹورنٹ کی بہت ہی مقبول اور مشہور شنواری کڑائی جہاں بہت ہی مزیدار اور لذت سے زائقے سے بھرپور تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کیجی کی ہم شنواری کڑائی تیار کریں گے اور ون کیجی کے لیے ہمیں ون کیجی ہی ٹیمانٹر چاہیے اب ہم ون کیجی ہم نے جب چکن میں نے دھو کر ساف کر لی اس میں تقریباً ون ٹیبل اسپون کے قریب نمک ایٹ کیا نمک ایٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم جب آئل میں سے فرائے کریں گے تو یہ بلکل بھی نیچے سے لگے گی نہیں اور تقریباً ہم ہاف کیجی کے تقریباً آئل لیں گے اور اس میں ہم فرائے کریں گے آئل ہمارا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اسے گولڈن فرائے کرنا ہے ہمول کریں گے تو چلیے چلتے ہیں وہاں تک ہم ٹیمانٹر کی کٹنگ کر لیتے ہیں ٹیمانٹر کو میں نے بیچ میں صرف ہاف کٹنگ کرنا ہے اور ہاف کٹنگ کرنے کے بعد ہم جب ہماری چکن فرائی ہو جائے گی تو پھر ہم اسے ٹیمانٹر کی فری کریں گے اور یہ دیکھیں تمام کے تمام ٹیمانٹر کٹنگ کر لیے ون کیجی ٹیمانٹر ہے دس سے بارہ عدد ہماری ہری مرچے ہیں جو اس سے بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے ہری مرچیں کٹنگ کرنے کے بعد چلیے دیکھتے ہیں ہماری چکن کا کیا حال ہے چکن ہماری تقریباً فرائی ہونے پر ہے اور یہ دیکھیں بلکل کھلی کھلی سے ہے بلکل بھی نیچے سے نہیں لگی ہے اور اب ہم اسے گولڈن فرائی ہونے کے بعد چکن کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں تمام کی تمام چکن ہماری صحیح سے فرائی ہو چکی ہے گولڈن فرائی اور ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں کے بعد اس کے بعد جب یہ آئل رہ جائے گا تو آپ اس میں سے آئل تھوڑا سا نکال لیجئے گا تاکہ آئل کیونکہ ہم نے زیادہ لیا تھا اب ہم اسی آئل میں تمام کے تمام ٹیمانٹر اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے آئل میں فرائے کریں گے آئل میں فرائے کرنے سے جو اس کے ٹیمانٹر کی جو چھلکے ہیں وہ بہت جلدی ریموف ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کا تھوڑی دیر میں ہی یہ تمام کے تمام دیکھیں کتنے آسانی سے اتر رہے ہیں ہمارے اور یہ کتنے ہیں نا آرام سے ٹیمانٹر کے چھلکے ہم ریموف کرتے جا رہے ہیں تمام کے تمام ہم ٹیمانٹر کے چھلکے ریموف کر لیں گے اور اس میں چھلکے آئل زیادہ لگ رہا تھا تھوڑا سا آئل میں نے نکال لیا ہے اب ہم جو چکن ہم نے گولڈن فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے ٹیمانٹر کے چھلکے ہم جب ریموف کر لیتے ہیں نا تو یہ بہت جلدی ٹیمانٹر گل جاتے ہیں اور بہت جلدی اس کا پیسٹ بننا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ہی اچھا ہم اب جب اس کے ٹیمانٹر تھوڑا سا پانی چھوڑنے لگیں گے تو ہم اسے تقریباً دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ٹیمانٹر کا آ چکا ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ٹیمانٹر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اور ہم اس کی تھوڑی سی بنائیں کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے ہری مرچیں کٹنگ کر کے رکھ دی وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی اور بنائیں کریں گے ہم اس کی تھوڑی سی بنائیں کریں گے اور بنائیں کرنے کے بعد جب تک کہ تھوڑی سی اس میں کسر ہے تو ہم وہاں تک ادرک کٹنگ کر لیتے ہیں ادرک کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس میں بلیک پیپر میں نے ون ٹیبل سپن کے قریب ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایڈ کر دیجئے گا اور اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اچھے اس کی بھنائی بہت اچھی کرنی ہے پانی تمام کے تمام خوشک ہو جانا چاہیے شنواری کڑائی بہت ہی لذیذ بنے گی اور یہ اصل ریسٹورنٹ کے ریسپی ہے جو شنواری ریسٹورنٹ کی ریسپی ہے بلکل وہی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ادرک اور گرین مرچے اور بلیک پیپر کا جو کومینیشن ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری شنواری کڑائی ریڈی ہو چکی ہے نان چپاتی کے ساتھ اسے سرف کریں آپ کو میرے یہ ریسپی کیسے لگی کمیٹس وقت میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبکرائے پلیس بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے ٹیک کیئر دعا جنت کو دیں اجازت اللہ حافظ